اسلام علیکم میں ہوں ماریا واسطی بول انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میں ہوں ماریا واسطی اور ویلکم ٹو کروڑوں میں کھیل جہاں آکے آپ کروڑوں میں کھیل سکتے ہیں یعنی جیت سکتے ہیں بہت سے قیمتی کروڑوں تک کے انعامات کرنا صرف یہ ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں گی اور آپ نے اس کا صرف صحیح جواب دینا ہے جب تک آپ صحیح جواب دیتے رہیں گے تب تک آپ جیتے رہیں گے جی لیکن آج کا پروگرام جس طرح ہم شروع کرتے ہیں یعنی کہ آپ جاتے ہیں آر یا پار کے سلسلے کی طرف اور جو ہمارے کنٹیسٹن ہیں گیسٹ آئے میں ہیں ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور وہاں پر جو صحیح جواب دیتا ہے سب سے پہلے جواب دیتا ہے وہ یہ ہوت سیٹ پر آتا ہے آج ہم اس طریقے سے اپنا شو شروع نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے اپیسوڈ میں جو ہمارے کنٹیسٹن تھے جب وہ کھیل رہتے دوسرا ہی سوال ہوا تھا اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے آج کے پروگرام کو ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ مارشل آرٹ کے ٹیچر ہیں اور سٹورنٹ بھی ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ سٹورنٹ ہی رہتا ہے اور تب ہی وہ سیکھتا رہتا ہے اور ان سے باتیں بھی بڑی انٹریسٹنگ ہو رہی تھی جب وہ ویری انفارمیٹیو ان سے باتیں بھی کریں گے ان سے کچھ سوالات بھی پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا ساتھ کہاں تک کا ہے وہ صرف مارشل آرٹ کے کھلالی ہیں یا وہ ہمارے سوالات یعنی کہ ہمارا یہ جو کھڑا لگا رہا ہے اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں جی ویل فائنڈ آؤٹ پلیز ویلکم آسد کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ اللہ کا کرم آپ سنائیں کیسی انتظر باتے گئے آپ نے ہمارے ساتھ پچھلا اپیسوٹ کیا بلکل تو جب آپ واپس گئے تو آپ نے کیا بتایا کیا شیئر کیا جس نے دیکھا اس نے کیا کہا آپ کو شیئر یہی کیا کہ میرے کو چانس ملا بول کی طرف سے بول چینل کی طرف سے انہوں نے بولایا اور بہت اچھا لگا بات کر کے بتا کے کیونکہ کسی نے تو چلیں بولایا نا ہمارشل آٹ کی حوالے سے بولایا ہم بتا سکے کہ ہمارشل آٹ کیا ہے ہماری فیلڈ کیا ہے کیونکہ جہاں ہم نے تو صرف مارشل لاؤس ہونا تھا بلکل ایسی بات ہے لیکن مارشل آٹ کی مارشل آٹ جو ہے وہ لاغو ہونا چاہیے بلکل بلکل ایسی بات ہے اگر ایسا ہو جائے تو سارے حالات اچھے ہو جائیں گے سارے حالات بہتر ہو جائیں گے بلکل ایسی بات ہے دیفنس سسٹم اچھا ہو جائے گا ہمارا بلکل ایسی بات ہے تو مارشل آٹ جو ہے میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ مارشل آٹ کوئی ایک گیم نہیں ہے مارشل آٹ ایک سمجھیں گے درخت ہے اور جو مکمل گیم ہے وہ اس کی شاخیں ہیں شاخیں ہیں مختلف ہیں جی اچھا اتنی ساری ہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس یہ جو کراٹے شناٹے ہوتا ہے نہیں نہیں کراٹے تو ایک ایک ٹائپ ہے اور کیا کیا ہے مارشل آٹ میں جو ہے کیک بوکسنگ ہوتی ہے بوکسنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کنگ فو آ جاتے ہیں کنگ فو آ جاتے ہیں کنگ فو توا کنگ فو شنجی کنگ فو گوشو جو اس ٹیم پہ پلیئرز پہ چل رہا ہے وہ کنگ فو گوشو ہے جس میں جو میرے اصطاد ہیں اصطاد زبیر ہیں جن کا قلب یہاں لانڈی میں شیرپاؤ میں اور انٹرنیشنل اصطاد ہیں بہت اچھے مطلب کہ پیار کرنے والے سکانے والے گیم دینے والے پیار پیار کرنے والے نہیں مطلب کہ بڑی غنیوث سے اصطاد کا پیار ملتا ہے بڑی محنت کے بعد اگر آپ کچھ ہوتے ہو تو اصطاد آپ کو کلاس میں مارتے ہیں اگر آپ انہیں پسند نہیں ہو آپ اس لائق نہیں ہو وہ چھوڑ دیں گے ہم کہتے کہ اس میں ہاں زیادہ وہ اگنور کر دیتے ہیں وہ اس کی سیٹ جاتے ہیں جو گیم کی طرف ہوتا ہے تو مارشل آرڈ میں ماشاءاللہ سے کافی گیم آتے ہیں جیسے کنگفو شنجی کنگفو تووا کنگفو وشو آ گیا پھر جمناسٹک بھی آ جاتی ہے اچھا وہ بھی آتا ہے جی پھر اس میں ویپنز آ جاتے ہیں نین چیک ہو گیا اسٹک ہو گئی سمورائے ہو گئی تو یہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں پھر مل کے جو ہے پھر مارشل آرڈ بنتا ہے پھر انسان بولتا کہ یا میں مارشل آرڈ چیمپئن ہوں مطلب ایک ایک گیم نہیں مطلب اگر ایک گیم میں ایک گیم کرتا ہوں تو میں بولوں کہ میں مارشل آرڈ کا ایک گیم کرتا ہوں وشو کک بوکسنگ میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں مکمل مارشل آرڈ کرتا ہوں تو آپ کی کبھی ملاقات ہوئی کسی ایسے اس چیمپئن سے تو سب کچھ جاتا ہے بلکل میرا دوست ہے اماس خان ہے وشو میں جو ساؤت ایشیا گولڈ ہے تین دفعہ اگر تیسی دفعہ جیت کے آئے دوہزار انیس میں آچھا اور ان کی ٹریننگ یہیں کی ہے؟ ہاں استاد کے بتیجے ہیں میرے آچھا تو یہ آپ کے جو استاد ہیں وہ چیمپئن جی میرے استاد ماشا اللہ چیمپئن اور انٹرنیشنل انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے ظاہر ہے اس کا مطلب ہے چیمپئنز یہاں پہ ہیں تو سکھا سکتے ہیں جی بلکل بلکل انہوں نے پاکستان سے ہی زیادہ سیکھا ہے لیکن جب ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں پاکستان سے باہر تو وہاں کیمپنگ ہوتی ہے پاکستان میں بھی کیمپنگ ہوتی ہے باہر سے استاد آتے ہیں وہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کیمپنگ میں دس دن ملیں سات دن ملیں وہاں جانے کو موقع ملتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ ایران والے اپنے پتہ بتا رہے تھے جس سے میں نے فائٹ کی تھی اور بڑا بڑا لڑا لڑکا تھا اور اچھا پلیئر تھا احسانی کے بڑا پلیئر پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیکنیکس چاہید یہاں پہ استعمال نہیں ہو رہی وہ وہاں کی کیا ہے وہ ساری کمبائن ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو پتہ لگتا ہے نا چیز سیکھنے کو ملتا ہے کبھی انسان استاد بن کے بھی شاگردی رہتا ہے وہ یہ کہہ رہی کہ آپ کو ایک سٹوڈنٹ بلکل بلکل بالکل الحمدللہ تو سیکھنے سکھانے کو بہت کچھ ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب کیمپنگ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں سیکھتے ہیں استاد آتے ہیں پھر ان کی لینگویج میں نہیں آتی پھر وہ ہمیں اپنی لینگویج میں سمجھاتے ہیں کوئی جائنا سے آتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہمارے یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے کہ میں ایک گروپ بنا لوں اپنا ایراؤں جس کے اندر میں یہ لڑکے وڑکے ٹرین کر لوں اور کسی پولٹیکل پارٹی کو اپنی خدمات جو ہے وہ میں دیکھ لوں میں پولٹیکل کو لائک ہی نہیں کرتا کیونکہ جھوٹ بولا نہیں جاتا آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے صرف کرنا ہے نہیں کرنا بھی نہیں ہے وہ کہیں کہ جاؤ فلان جگہ پہ جا کے فلان کام کر کے ہاؤ مویز میں اچھا لگتا ہے ریل لائف میں اچھا لگتا ہے پورا گھر ڈیشٹاپ ہو جاتا ہے ایک بندے سے وہ تو آپ کو احساس کی بات ہے بلکل احساس انسان میں ہونا ہے اللہ اسپورٹسمن اسی کو بناتا ہے جس کے اندر احساس ہو اور جس کے اندر برداش ہو مطلب کوئی ہو کرے ہم جب گیم کر رہے ہوتے ہیں تو بھار سے پبلک بیٹھی ہوتے ہیں وہ بہت شور کرتی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جب وہ گیم دیکھتے ہیں لیکن جب وہ گیم دیکھتے ہیں خورتہ ن growers بھی ہوتے ہیں اور ۔ کل کل کن kunne بیٹھیں کیسا لئے Yesterday کیسا لگتا ہے اگر شیٹی بج گئی تو چھوڑ دیا اگر شیٹی بجنے سے پہلے ہم نے گرا دیا تو وہ پوائنٹ مل گئے اگر دونوں گر گئے ساتھ تو کسی کو بھی پوائنٹ نہیں ملا اگر میں نے اسے رنگ سے نیچے پھینک دیا فائٹ کرتے ہوئے تو مجھے پوائنٹ مل گیا اگر اس نے مجھے پھینک دیا اسے پوائنٹ مل گیا اچھا اور جو ہمارے یہاں پہ پہلوان ہمارے دنگل شنگل کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے پہلوانどینے ہیں ہمارے پہلوان ہی کے اپنے خوراک اور ہمارے دراجڈ و اپنے خوراک وہاں ہ جا ہڈی کہ ہونے دیکھتے ہیں وہاں ہندی یہ ہیں ہر چیمپینشپ ہی کم ہوتا ہے ہاں ندکٹر عشق theatre ہوں ہوں لائم انجری پولکتے ہیں اگر اگر اس کیچسپ صورتح عظام آپ کو چھوٹے کھاتے ہیں پھر بھی سلامت لائک ایک پیس میں کیسے ہیں مجھے اللہ پاک کا کرام ہے ہمارے باکسنگ میں جب میں دیکھتی ہوں وہ موہ ہر وقت آپ کے پتھر کے دانت لگوائے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک گم آتی ہے اچھا وہ گم ایتھر کے اندر لگ جاتی ہے پھر ماؤت کلوز ہو جاتا ہے تو وہ گم سے دانت بچ جاتے ہیں اگر ایمچیور کھیل رہے ہیں تو اس میں ہیڈ گاڈ بھی ہوتا ہے اگر پروفیشنل کھیل رہے ہیں تو اس میں ہیڈ گاڈ نہیں ہوتا اس میں گلپز ہوتے ہیں گریپنگ ہوتی ہے اندر اور یہ گم ہوتی ہے بس وہ پنچ ریل لگتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں میں ایک ڈیٹفلکس پہ ایک بڑی انٹریسٹن ڈوکیمنٹری دیکھ رہی تھی جس کے اندر ان کے ایک پلیئر فوٹبال جو بھی آپ برد بھی کہلیں ہی کمیٹیت سویچسائل اور اس کے بعد ان نے بتایا کہ کیونکہ یہ ہیڈ انجریز ہوتی ہیں اور آپ کو بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے سائیکلوجیکلی بھی لوگ سوسائل بھی کرتے ہیں گیم کا پریشر ہوتا ہے وہ لگ بات ہے آپ کی انجریز کی دفعہ ایسی ہوتی ہیں اور وہ سر پہ زیادہ چوٹے لگتی ہیں ہیڈ پہ لگتی ہیں آپ کی ایسی انجریز ہو جاتی ہیں آپ کو کوئی سائیکلوجیکل بیماری بھی ہو سکتی ہے برین جو ہے وہ اثر کر سکتا ہے اس کا ایک حصہ تو یہ اتنے تھے بڑے رسکیں ہیں تو کیا ہے زندگی سے پیار نہیں ہے آپ کو زندگی سے بلکل پیار ہے لیکن جو اسپورٹ سے اس سے زندگی سے زیادہ پیار ہے جنون ہے وہ اس کی کرشت یہ کہ یہاں تک پہنچنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی اوپر پہنچا دی ہے کوشش کی کوشش کی محنت کی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جیت جیت کے جیت جیت کے ہارنے والا چیمپئن نہیں ہوتا ہار ہار کے جو جیتتے ہیں اس کی خوشی جیتے جیتے ہارانا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہار کا درد برداشت نہیں ہوتا یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن دو اترتے ہیں ہمیں سیوریوسر ٹیچر نے یہ ہی سکھا ہے کہ اگر رنگ میں دو اترتے ہیں تو ایک ہارتا ہے بیٹا ایک جیتتا ہے تو اس میں کوئی دنچ ہوتا کرنے کی بات نہیں آپ رنگ میں اترے ہیں یہ بہت بڑی بات اب میں اپنے جب سٹوڈنٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں یہ ہی چیز سمجھاتا ہوں جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ہماری جیسے کرکٹ ٹیم ہے یا مقابلہ تو کرو ایک ہوتا ہے عزت سے ہارنا ایک ہوتا ہے کھوڑی نہیں کی مقابلہ تو اس پہ غصہ آتا ہے آپ کو پتا ہے نیک ٹو نیک کوئی مقابلہ جا رہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے مارنے بھئی آپ پھر سیکھنے کا فائدہ ہی نہیں پھر رنگ میں اترنے کا کیا فائدہ بیلکل بات یہی ہوتی ہے کہ جیتو نہیں لیکن فائر ٹیسی کرو کہ اس سے کم نہ ہو بلکل ریفری جرلیز اور امپائرز پریشان ہو جائے کس کو جیتو آنا ہے بلکل ایسا تو چھوڑ کے جائے سامنے والے کوئی پتا دیں گے آئیے ہم سوالوں کے اکھاڑے میں سوالات کے رنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا ہوا تھا جی ہم آپ دیکھیں آپ نے دو سوال جواب دے لئے تھے ایک لائف لائن کا آپ نے استعمال کیا تھا آپ نے کوئی پوچھتا ہے تو میں تھوڑا سا ریفریش کر دوں آپ کو قوٹ کرنا چاہیں کسی بھی وقت آپ قوٹ کر سکتے ہیں جب آپ قوٹ کریں گے تو آپ نے پچھلے سوال پہ جو ارام جیتا ہوگا وہ آپ لے کر جائیں گے اپنے ساتھ اگر آپ خلط جواب ہمارے پاس لوگ کروائیں گے تو آپ گیم از اوبا پھر تو ختم ہو جائے گی پھر تو کچھ بھی نہیں اور اگر ہمارے اپیسور میں وقت ہوا تو پھر ہم اپنے جو گیسٹ ہیں وہاں پہ ان کے پاس جائیں گے اریا پار کا سلسلہ ہوگا اور پھر وہاں سے دیکھیں گے آ اگر آپ نے میرا بلوک کر آ دیا تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتی اس لئے سوچ سمجھ کے جواب آپنا بلوک کرائیے گا چوتھا سوال جی 40 انچ LED کے لیے آئی سٹیک کی طرف سے ہے یہ اور دو لائف لائنز ابھی باقی ہیں All the best to you گیف منزل چوتھا سوال 40 انچ LED کے لیے on your screens now Libya کس برے آزم continent میں موجود ہے Libya کس برے آزم میں ہے آپ کی options ہیں Europe option A Europe option D North America option C Africa option D Asia Libya کس برے آزم میں موجود ہے یورپ North America Africa Asia کس کس ملک میں جانے آپ کو اتفاق کہا کہاں میں دبائی گیا شاکستان سے دبائی بس اچھا بھائی وہ بھی کسی کھیل کے لیے چلے گا تو چلے گا دیکھنے کے لیے اسٹوڈنگا لیبیا کس برے آزم میں موجود ہے یورپ North America Africa Asia دو لائف لائنز ابھی آپ کے پاس موجود ہیں چوتھا سوال موجود ہے اور موجود ہے اور موجود ہے نمبر سی Africa جی کافی سوچ کے بتایا آپ میں کیا سوچا تھا کسی کے مارے میں سوچ رہا تھا کیا؟ امارے اعظم اخو ایجار ایجار انفراملہ کیا جانتے ہیں اب لیبیا میں بارے میں جانتے ہیں اب لیبیا بارے میں چیزیں انفرمیشن ہے ناہیں انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن یہ میں سوال جو ہے پڑا تھا کچھ پڑھاتا ہوں بک میں پڑھاتا ہوں بکس پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں جو مجھے فارغ ٹائم ملتا ہے دو گھنتیں ملے، تین ملے تو میں ستڈی کرتا ہوں اور میں پرائیویٹ پیپر بگاڑے بھی دے رہا ہوں اچھے کس چیز میں کر رہا ہوں کس چیز میں کر رہا ہوں کس مکتر سابڑک میں آٹس میں کر رہا ہوں سمٹر سا جی نمبر سی کنفرم انشاءاللہ آپشن سی آفرکا اس کو لک کیجے آپشن سی آفرکا جی لیبیا کس پریاز میں موجود ہے آپ نے آپشن لی ہے سی آفرکا آئیے دیکھتے ہیں جب آپ صحیح گے صحیح جواب ہے لیبیا خبروں میں بہت رہا آپ نے نیوز میں بہت رہا آپ نے سنا نیوز میں بہت لیبیا اور اس کی حالات رہے نیوز میں بہت رہا جی گفت منزل آپ نے تے کر لی ہے بہت مبارک آپ کو آگے چلتے ہیں ایش منزل آگیا آپ پہ انتظار کر رہی ہے تو ایش کیا کرتے ہیں when you're not doing anything recreation yeah when you have time تو کیا کرتے ہیں آپ کے دوست بوست ہیں یا کیا دوست ہیں مگر بہت کم ہیں دوست کم ہی ہونے چاہیے ہیں زیادہ نہیں ہے means کے ہوتلنگ وغیرہ یہ وہ ایسی چیز کج بھی نہیں کرتا کیا کرتے ہیں ہاؤس رائیڈنگ در لیتا ہوں ہاؤس رائیڈنگ اچھا جا کے دوستوں گے کہاں جاتے ہیں آپ ڈی ایچ اے میں پیر پیگاڑا کا فرم آؤس ہے وہاں جاتے ہیں وہ کر لی یا سویمنگ وغیرہ کر لی وہ سویمنگ تو ہمارے ہمارشن ہیں وہ ادھر ہو جاتی ہیں بس یہ شوق ہیں باقی سپورٹس باقی سپورٹس دیکھو یہ دیکھیں کھیلتا ہی رہتا ہے جی گفت منزل سے آگے ہم بڑھتے ہیں ایش منزل ہے پانچوہ سوال ہے یہ اور اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو گفت منزل کے سارے نامات آپ جیت لیں گے جی پانچوہ سوال ہے یہ on your screens now جوکیز کس کھیل کے خلاڑیوں کو کہا جاتا ہے جوکیز کس کھیل کے خلاڑیوں کو کہا جاتا ہے آپ کی options ہیں option A golf option B coast riding option C covenant option D root ڈی اے جوکیز کس کھیل دیں کے خلاڑیوں کو کہا جاتا ہے amic گولف بی ہارس رائیڈنگ سی آئیس سکیٹنگ دی ٹیبل ٹیلیس ہاں نمبر بی بی کے ساتھ جاؤں گا ہارس رائیڈنگ کہاں جا رہے ہیں ہارس رائیڈنگ کرنے جا رہے ہیں اتنا سوچ کے آپ نے ہارس رائیڈنگ کیوں کہا کیونکہ یہ سوال جو ہے ہارس رائیڈنگ تو آپ خود کرتے ہیں اگر ہارس رائیڈنگ ہوتا تو آپ کو پتا نہ ہوتا میں نے سوال کا جواب دیا ہاں تو اتنا سوچ کے دیا آپ نے اسے تو پوچھے آپ کیا کرتی ہیں اور میں کہوں اگر میں سوچے بغیر دیتا تو پھر کچھ ملتا نہیں نا مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں جو بھی آپ نے جواب دیا آپ ہارس رائیڈنگ کہہ رہے ہیں اور میں کہتی ہوں آپ ہارس رائیڈنگ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کرتے ہیں اور یہ صحیح جواب ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا فوراں سے اگر دے دیتا تو ہو سکتا ہے غلط ہو جاتا سوچ کے دینا چاہیے نا تھنڈے دیماق سے اچھا چھا ہاں آپ تو سپورسمن ہے سوچ کے دینا چاہیے بلکل سکون سے دینا چاہیے اچھا چھا اب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹرین ہی چھوٹ جائے نکل جائے ہے نا اتنی دیر کر دی ہاں بھاگ کے آپ پکڑ لیں گے ہارس پہ ہے نا جا کے جی جوکیز کس کھیل کے کھلاڑی کو کہا جاتا ہے کیا آپ نمبر B B are you sure yes جتنا آپ نے سوچا ہے اگر میں اس کو lock کر دوں پر ایک دم تو نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ ہے اور وہ نہیں ہے نہیں یہ ہے آئیسکیٹنگ ہے آپ lock کر دیں گے تو واپس ہی نہیں ہوگا نا مجھے پتا ہے B ہے G option B final answer جی final answer lock کریں option B کو lock کریں ہارس رائیڈگ جوکیز تو میں سمجھی تھی جو جوک کرتے ہیں زیادہ مزاگ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں پہ option ہی نہیں تھی جوکر کا انسا رینے سکتا ہے جوکر کا ہو سکتا ہے جوکیز جو جو کرتے ہیں ہاں ہارس رائیڈگ option B کو ہم نے lock کیا ہے ہارس رائیڈگ golf, horse riding, ice skating, table tennis let's find out the right answer option B is the right answer it's the right answer jockeys yeah ہارس رائیڈگ ہارس رائیڈگ جو آپ کرتے ہیں کوئی drop keys کہتے ہیں تو کبھی race face کی آپ نے یہاں نہیں صرف ایسی شک ہے بڑا بودھر اسنگی دوست وغیرہ میرے کرتے ہیں مطلب وہ آپ کیہ رہے تھے نا آپ بھی کرتے ہیں میں جاتا ہوں تھوڑی سی پیکٹیس کی پچیس 20 منٹ پچیس میں بس رائیڈنگ کی پھر آ گیا مطلب وہ جاتے بھی مقابلوں میں آ گیا مقابلوں میں جاتے ہیں چھتے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو جیت سکیں گے 150,000 کیاش کیا کریں گے اس کا انسٹیٹوٹ میں لگا ہوں گا انشاءاللہ بچوں کے لئے مطلب میٹرس بغیرہ لیں گے آم جو میٹرس ملتے ہیں یہ نہیں کام آتے ہیں اس پر کیا خاص بات ہوتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے عام میٹرس میں اگر آپ لیں تو اس پر گیم نہیں کیا جاتا مطلب آپ اس پر کھڑے ہوں گے تو آنے بیلنس ہو رہے ہوں گے اور جو سپورٹس کا میٹرس آتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن کنفرٹیبول ہے کلین کی طرح وہ بچ جاتا ہے جتنے فود کا آپ بولیں گے لیکن اس سے آپ کی یہ جو بونز وغیرہ ہڈیاں وڈیاں جوائنٹس بڑھ جاتا ہے بہت بہت سپورٹ ملتی ہے انسان کو اس سے اس پر گیم کرنے سے انسان کی سمجھیں گے لائف بڑھ جاتی ہے جیسے بھار ممالک میں ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ سپورٹس کرتے ہی اس پہ ہیں امیٹرس پہ تو ان کی لائف لائن مطلب ہم سے زیادہ ہوتی ہے ہم یہاں پہ زمین پہ کر کر کے اگر ہم نے چالیس سال تک جانا ہوتا ہے تو ہم تیس پہتیس میں ختم ہو جاتے ہیں گیم نہیں کر سکتے پھر سمجھا سکتے ہیں چیئر پہ بڑھ کے بیٹے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو تو ڈائیٹ کیا ہے اس کے لئے کو خاص ڈائیٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یقنیاں پیئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے what is the good ڈائیٹ کو رہے ہیں ڈائیٹ کریمیوں میں لگ ہوتی ہے سردیوں میں لگ ہوتی ہے اچھا کیا ہے آپ کی ڈائیٹ میری ڈائیٹ جب صبح اٹھتا ہوں جب رننگ کے لئے جا رہا ہوتا ہوں تو ہم رات کو چینے پھیکھو دیتے ہیں کالے پانی میں ڈال کے تو وہ چینے جو ہے صبح اٹھ کے ساتھ آڑ کھا کے پھر رننگ پہ چلے جاتے ہیں پھر جب رننگ سے آ جاتے ہیں تو فریش جوس ہوتا ہے یہ میں اپنی ڈائیٹ بتا رہا مطلب اسٹوڈنٹ لیول کی نہیں بتا رہا تو جب آ جاتا ہوں سب سے پہلے نیم گرم پانی پیتا ہوں ایک گلاس یا ڈیڈ گلاس اس سے آپ کو فیٹ نہیں آتا کبھی بھی اگر کسی کا ویڈ پڑ گیا ہے اور وہ ٹھک گیا ہے ڈکٹروں کے پاس آ جا کے یا جیمز جا جا کے وہ ہر وقت پانی پیتے وہ نیم گرم ہوتا ہے نیم گرم پیتے ہیں تو آپ نیم گرم پانی آکے صبح نیارمو ایک گلاس پی لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ تو آپ کر رہی سکتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر گلز کے نہیں پیا جاتا تو آپ دوائی سمجھ کے پیئیں تو آپ دوائی تو کڑوی بھی پیتے ہو تو نیم گرم تو اچھی یہ کڑوی تو نہیں ہے اب آپ اگر آپ سے اس کو آپ کی فیڈ کم ہو رہی ہو تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ پانی ایک گلاس پیئیں اس کے ایک ڈیڈ گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر لیں تو میں یہی کرتا ہوں پانی پیا پانی کے بعد پھر انجیر ہو گئی بادام پستہ کاجو یہ کھایا دو دو تیم کھرنی پڑتی ہے ہاں نہیں نہیں اگر آپ پریکٹس دیکھیں تو ہم جب آگھر آتے ہیں تو ہماری والدہ بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ جب ہم شرٹ نہیں چوڑتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دھلی ہوئی ہے کیونکہ ہم سردیوں میں ڈبل اپر ڈبل ٹراؤزر ڈبل شورٹ ڈبل ہوت ڈبل ہوت نکاب کر کے نکاب کر کے اتنی سی بھی ائر کو اللہ نہیں ہوتا کہ اندر جائے اگر ہم پسینے میں ہم بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پریکٹس کی پسینے میں اب وہ اسی شٹ میں گھر چلے جاتے ہیں نقصان ہے وہ جسم سے پسینہ نکلا وہ آپ سے جذب ہو گیا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو چاہیے کہ آپ چینج کریں آپ وہ شٹ اتار کے دوسری پہنے اور وہ گھر جا کے سکانے کے لئے ٹانگ دیں تو میری ڈیٹ یہی ہے اس کے پاس فروڈ بھا گھرا کھا لیتا ہوں پھر دوپیر میں سیلیڈ دائی کے ساتھ سیلیڈ تو آپ جتے سیریس لگتے ہوتے ہی ہیں مزاق بھی کر لیتے ہیں امی سے ڈانٹ وان پڑتی ہے کس بات پہ امی سے ڈانٹ اسی بے پڑتی ہے کہ گیم میں زیادہ لیٹ ہو جاتا ہوں کہ بھئی بس گیم کو ہی دیکھتے ہو گیم کو ہی دیکھتے ہو میرے آپ اگر روم دیکھیں گی تو میرے روم میں 97 سے لے سامان پڑے مرے اسے میری امی بہت تنگ ہے گلوفز ہو گئے چش گارڈ ہو گئے پنچنگ بیگ ہو گئے کیا کرے ہیں میں باندے سٹوڈنٹس میں کلب میں لے کے جاتا ہوں آپ سارے یوز کرتے ہیں جو میرا پرسنل جو مجھے استادوں نے گفت دیا جو ڈریس پڑے جو میرے میڈل ہیں میری امی چیزوں سے بڑا تنگ ہوتی ہے سارا کمرہ تم نے گھر لیا باقی سامان کہاں آئے گا تو میرے ہیں آپ نہیں 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 تو وہ کہیں گی کہ اگر کوئی ہوا ایسا تو جگہ ہی نہیں ہے گھر میں کیا کریں گے بھئی تو کیا کہیں گے آپ پھر مممہیں مان جاتی ہیں پھر پھڑا سا ڈانڈ کے پھر مان جاتی ہیں مان جاتی ہیں سمجھ جاتی ہیں کوئی بات نہیں میرا بیٹا ہے صبح صبح بھاگ جاتا ہوں پھر پریشان ہوتی ہیں فون کرتی ہیں کہاں گیا کیا نہیں ناراض کو نہیں ہو گیا یہ تو پھر اموشن بلاک میلی گئی تو محلے میں آپ کے جو لوگ رہتے ہیں تو آپ سے کوپنگا ہی نہیں لیتے ہوں گے کہ ادھر سے اللہ ایک سے اللہ کا شکر ہے رسپیکٹ کریں ظاہر ہے اب پتہ ہے بندہ بندہ جو آگے سے ایک کیک آئے گی تو ظاہر ہے تو کبھی ویسے لڑائیوں میں not your the club and everything ہوئی ہے کبھی while growing up ابھی نہیں ہو جاتی ہے کس بات پر غصہ آجاتا ہے کس بات پر دماغ پھرتا ہے مطلب کہ میں کسی سے آور مزاگ کرتا نہیں اگر کوئی آور مزاگ کرے میری لیمیٹ تک کرے تو پھر سامج آتا ہے اگر لیمیٹ سے آؤٹ ہو جائے گالی گلوچ پہ آ جائے تو پھر خصہ آتا ہے لیکن کنٹرول کرتا ہوں تب بھی کہ کب کب وہ ایسا ہوا کہ کنٹرول نہیں رہا اور بس وہ تب وہ اگر کسی نے اٹیک کر دیا میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو پروگرام میں تب تک ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ آپ کی ٹریڈنگ کا حصہ کوئی نہ اٹھا ہے ہلپ لیا جاتا ہے تو وہ توڑ نہیں سکتے بلکل اگر وہ توڑا تو گیم چلے جائے گا ہاتھ سے ٹھیک ہے جی چھتے سوال کی طرف بڑھتے ہیں 150,000 کیش کے لیے سوال ہے ایش منزل کا آئے گا آپ کی سکرینز پر اب مشہور لولی وود سونگ ہم چلے اس جہاں سے دل اٹھ گیا یہاں سے اوہ 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 یہ تو بڑی بڑی طرح ٹراججیی والی بات ہو گئی کس گلوکار نے گایا تھا آپ کی آپشنس ہیں آپشن اے مہدی حسن آپشن بے احمد رشتی آپشن سی اماعنات علی آپشن ڈservice مشہور لولی وود سونگ ہم چلے اس جہاں سے دل اٹھ گیا یہاں سے کس گلوکار میں گایا تھا مہدی حسن، احمد رشتی، امان اتھالی یا خلا مل اچھا میں اول سنگ بڑا شوق سے سنتا ہوں جیسے جب لوگ جم میں جاتے ہیں تو تیز گانے انگریزی کے یا باقی وہ لگا کے نا بکلزت یوں اس طرح کے گانے لگا کے کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی موسک ہوتا ہے اس کا کوئی پرٹیکلر چائنیز، جیپنیز موسک ہم بیک کو موسک بنا دیتے ہیں بیک بج رہا ہوتا ہے وہ ایسے رکھتا ہے کہ وہ ڈرومنگ ہو رہی ہے بچتا ہے ٹائر ہو گیا ٹائر پہ گیم کر رہے ہیں تو پھر وہ الگے اگر رننگ کر رہے ہیں تو ہماری شوز کی آواز اچھی ہوتی ہے کہ ہمیں میوزک کی ضرورت ہی نہیں پڑتا ہرڈکور کام ہے بھئی ہے تو پھر آپ کے پاس پرانے گانے سننے کا ٹائم آپ کو بلتا ہے میں سن لیتا ہوں ایک ڈیڈ گھنٹہ مطلب ایک ڈیڈ گھنٹہ یوٹیوب یوز کرتا ہوں میرا چینل ہے فیس بک پہ میرا پیج بنا ہوا ہے تو وہ چلانا پڑتا ہے آچھا تو پھر نیٹ جب فیس بک یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب میں چلی جاتے ہیں کانے سنی لیتے ہیں سنی لیتے ہیں بس بھی سنتے سنتے یوز کر لیں کسی کی آواز کا آن میں پڑھی ہی جاتی ہے امانہ تلی کو بھی سنتا ہوں اچھا امانہ تلی ہے میرے بیری گوڈ لیکن یہ سونگ امانہ تلی کا نہیں ہے اچھا اچھا اب بہت سے سونگ اور جو ہے نا وہ نیو ہو کے آرہے ہیں ہاں اب وہ زاہر ہے لوگ سٹوڈیو میں تو لوگ زیادہ لائک کر رہے ہیں جی آپ کا ویسے فیورٹ سنگر کون ہے جس کو زیادہ سنتے ہیں کسی کو بھی سنتے ہیں کسی کو بھی سنتے ہیں کسی کو بھی سنتے ہیں سب بھی اچھے ہیں پاکستانی تو تقریبا سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں بالکل موسیقی یہ میرے کو ویڈیو بھی ان کی فیلم بھی یاد آرہی ہے اس گانے کی میں نے میرے دیکھا ہے گانے کے دنچے فیلم بھی لکھی بھی تھی اچھا اور یہ سونگ ہے پہلے تو ہمیں بتا دوں نا رائٹ آنسا بتائیے یہ ہے سونگ میندی ایسان صاحب کا اچھا اور یہ مووی کا نام تھا دل لگی آئے دل لگی اور یہ شب نم اور میں کوئن کا ایرو کا نام یاد گیا رہا ان کی بنی ہوئی تھی ان پر سونگ تھا یہ اچھا یہ کب دیکھی آپ نے پر کتنا عرصہ ہوا یہ تو کپرانی فیلم ہے نا دارش عبدنم جی کی اگر ہے فیلم نہیں دیکھی میں نے فیلم نہیں ویسے آپ کو پاتھا ہے میں نے سونگ دیکھا ہے اچھا سونگ آپ نے دیکھا ہے اچھا یوٹیو وغارہ پہ چلتے جاتے ہیں آجاتے ہیں سرچ کریں کچھ بھی آجاتے جو ہے آپ کی زندگی میں کوئی جس کو آپ گانے میں سنا سکیں نہیں میرا گیم ہی ہے اچھا تو بس پھر وہاں پہ تو ڈرومنگ ہی چل رہی ہے اس وقت ہے نا ہاں ترنم چل رہی ہے وہ اور سے پہلے نہیں ڈرومنگ ہوتی اچھا جی یہ ہے جی ہم چلیں جہاں سے دل اٹھ گیا یہاں سے آپ کیا option لیں گے نمبر ا نمبر ا نمبر اے مہدی حسن مہدی حسن سا لوک کریں اس کو جی لوک کریں لوک کریں جی اس کو مہدی حسن option اے کو لوک کریں ذرا گر واپس کی گانا ہے تو جڑا چلائیں دیکھتے ہیں یہ جواب صحیح ہے کہ غلط ہے موسیقی وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ہم میں ہی ہیں اور بہت بہت مبارکو آپ ڈیل لاکھ روپے اس وقت جی چکے ہیں بہت مبارکو آپ کی ایک ایڈمی کا نام کیا ہے وشو نینجا ایک ایڈمی وشو وشو کیا وشو چائنیز گیم ہے نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وشو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ کا کوئی مطلب ہوگا یعنی کہ جب بندہ گرتا ہے تو اس کے ویسی آواز آتی ہو نہیں نہیں ایسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لئے میوزک کیک بوکسنگ اور آوازوں کے بانگ بانگ جو ہے وہ آپ کے لئے میوزک ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کیک پڑتی ہے اور وہ جو جب سلو موشن میں دکھاتے ہیں جب وہ جو فیس جو ہے اس کے لئے داند نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو مخالل میں اس وقت آواز آتی ہے اس کو وشو بولتے ہیں وشو بولتے ہیں وہ آتی ہوگئے آواز ہے یہ ہوگا وہ وشو جو ہے چائنیز گیم ہے اب دیکھیں کہ چائنیز گیم ہے جو ہمارا سی پیک بغارہ ہے بہت سارے لوگ چائنیز سیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کے اندر انٹریسٹ نہیں ہے کہ جا کے دیکھوں کہ جہاں سے یہ سارا کچھ آیا ہے تو اس سیولیزیشن کو ان جگوں کو جا کے دیکھوں اب تو اتنے راستے کھل گئے ہیں کہ جائے جا سکتا ہے وہاں پہ اور وہاں رابطہ کریں کسی چیمپین سے اور اس کے جا کے بس بیٹھ جائیں ادھر سیکھ بھی بلکل ایسا ہے ہے کوئی ایسا ارادہ آپ کا انشاءاللہ اللہ پاک کرم کردے تو ضرور جائیں گے لیکن کوئی کہتے ہیں نا کوئی سیکھنا ہو تو چین تک جائیں تو جانا پڑی گے یہی ہے یہی ہے یہی ہے کہ آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے جائیں چائنا جبانا اور اگر میں چلے جائیں گا پہر اسٹوڈنٹس کو کون دیکھے گا یہ تو ہے بر آپ کی بھی تو ایک کوئیسٹ ہے آپ نے بھی تو آگے سیکھنا ہے آپ کو بھی تو خواہش ہوگی کہ ادھر جا کے ذرا میں اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے خواہش ختم ہو جاتی جب میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں پھر میں سوچتا ہوں کہ جو مجھ میں کمی تھی اس سے ڈبل ان میں کچھ بھی نہیں ہو تو ہے آپ کوئی ایسے ایسے سٹوڈنٹس کچھ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویری گوڈ اور آپ کا نام روشن کریں گے بلکل 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 میرے اکیڈمی میں ابھی جونئر بچے بن رہے ہیں میرے سجاد ہے عبدالرحمن دو تین بچے ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا بہت آگے جائیں گے بہت آگے جائیں گے چھوٹا سا بچہ ہے میرا زاید نام ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور امید ہے کہ وہ بہت آگے تک جائے گا ابھی تو اس کی ایج نہیں ہے سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے that's very good جی ساتھوے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ساتھوے سوال آپ جیت سکیں گے صحیح جواب پر آپ جیت سکیں گے 250 cc bike لیکن اس بائک پر آپ سوال ہو سکیں گے انہی بھیک کے بعد سکیں گے بھیک کے بعد سکیں گے بھیک پر پر بھیک اور بھیک سے پہلے ہماری کے انتسانیوں 150,000 جیتے ہیں کہ آج جیتا ہے اور ہم ساتھوے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں 250 cc بھیک بھیک چلا لیتے ہیں بھیک چلا لیتے ہیں بھیک چلا لیتے ہیں سیکھ ہے اچھے یہ آپ کے ماشاءاللہ جو سے بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لوگ ڈبینچرز کے لیے جاتے ہیں پیراگلائیڈنگ کرتے ہیں پھر سکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں اور اور بڑا کچھ ہے فلائنگ کرتے ہیں آپ کو ان چیزوں میں کیونکہ یہ سب سویمنگ کا شوق ہے سویمنگ کرتا ہوں سکوبا ڈائیونگ بغیرہ اس کے اندر ہی جو اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو یہاں پہ ہوتی بھی ہیں سکوبا ڈائیونگ میچے جا کے وہ لیکن سی ووکنگ پورا آپ گئر پین کے لیچے جاتے ہیں سوچ کے سانس ہاں وہ بھی بہت ساری اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں انسان کرنا چاہتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے مزمینس کہ اس کے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوتا کبھی وہ بیزی اتنا ہوتا ہے اب لائف بیزی اتنی ہوگئی جس سٹوڈنٹ لائف میں تھے وہ اچھی لائف تھی مزمینس کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی آپ ٹینشن دیتے تھے اب آپ ٹینشن لینی پڑتی ہے کہ انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی سوتا ہے صبح اس نے نہیں پتا ہوتا مجھے کیا کرنا ہے اسے بس یہ پتا ہے مجھے سکول جانا ہے پھر واپس ہیانا ہے وہ بھی پیرن سے اٹھا کر پیجیں گے اب ہمیں خود اٹھنا پڑتا ہے الارام لگانا پڑتا ہے ساری چیزیں اپنی خود دیکھنے پڑتا ہے کیا ہے یا یہ ڈال ٹھوٹی بھنکل صحیح کہہ رہے ہیں جی ساتھوہ سوال 250 سی سی بائک کے لیے ہے یہ ایش پنزل ساتھوہ سوال on your screens now کیٹو ڈائٹ آج کل ڈائٹس بھی تو ہر قسم کے لیے میں کیٹو ڈائٹ کس بیماری کے علاج کے لیے سب سے پہلے دریافت کی گئی تھی یا اس پہ کام ہوا تھا یا ریسرچ ہوئی تھی آپشن اے موٹاپا آپشن بی دما آپشن سی مرگی آپشن دی زیابرتیس اس طرح کی بہت سارے آپ کو پتہ کراش ڈائٹس اور ڈائٹس آگئی ہیں مکتلیف آگئی ہیں مکتلیف آگئی ہیں اور لوگ اس کے وہ بھی ہوگئے ہیں ایکسپرٹ بھی ہوگئے ہیں تو یہ جو کیٹو ڈائٹ ہے یہ کس بیماری کے علاج کے لیے سب سے پہلے اس پہ ریسرچ ہوئی تھی یا یہ دریافت کی گئی تھی موٹاپا دما اور مرگی اور یہ ہے ڈائب چیز زیابتیس بہت سارے بیماریوں میں آپ کی ڈائٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو کیٹو ڈائٹ آج کل پھر اس کا فیشن نکل آتا ہے فیشن ہوتی ہیں یہ سارے ڈائٹس مرگی سوال نہیں سوال نہیں آپ کی پسجل آج موجود ہیں لائف لائننس موجود ہیں لائف لائننینا چاہوں گا سوال تبدیل چینج کریں سوال ریلی آپ نے تو زندگی میں کبھی کوئی ڈائٹ وائٹ اسرا کی کی نہیں ہوگی ٹھیکہ ٹھیک ہم آپ کا سوال چینج کرتے ہیں اب لگای آپ تکہ ہم آپ کو سوال چینج کریں گے ویسے پتا تو چلے نا اس کے پیچھے کہانی کہا ہے مرگی 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 آپ کہہ رہے ہیں جی سی مرگی اس کو لوگ کیجئے جی سی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جواب صحیح ہے کہ غلط ہے جب آپ پتہ چلے کہ یہ ڈائٹ کس چیز کے لیے دریافت کی گئی مرگی اس کا صحیح جواب ہے اچھا ایڈنو دات کیونکہ کیٹو ڈائٹ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ موٹاپے کے لیے ہی ہوگی لیکن دراصل مرگی کے علاج کے لیے یہ دریافت کی گئی تھی اور اس پہ ریسرچ ہوئی تھی اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو زائر ہے وہ ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے آپ نے کسی بھی چیز کے لیے کیسے آپ ڈائیو بیٹیز کے لیے بھی اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو مرگی اس کے لیے یہ ڈائٹ جو تھی اس پہ ریسرچ کی گئی تھی لیکن یہ آج کل تو موٹاپے کے لیے کام آ رہی ہے اپلیپسی کے لیے تو وہ تو مرگی میں تو جوتا سوہا رہے ہیں یہ کیا کہانی تھی پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ جس کو مرگی آتی تھی چپل بولتے ہیں چپل لے کے آو چپل لے کے آو اب یہ ڈائٹ شروع ہو گئی ماشاءاللہ علاج اس آٹھ ہو گیا اچھی بات ہے بیماریاں کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا آپ کے جو اگر فرس ریٹ وغیرہ تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی جی جی بالکل آتی ہے آپ نے حصہ ہوگا نا اس کا فائٹ ہو رہی ہے اگر ہاتھ نکل بھی جائے تو الحمدللہ بٹھا لیتے ہیں اسی ٹیم اسی سیکنڈ اسی سیکنڈ کیونکہ گرام ہوتا ہے اسی سیکنڈ بیٹھ جاتا ہے اگر پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ گزرے تو پھر وہ بیٹھے گا نہیں لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہارٹ ہم تو اگر کچھ ایسا آؤ تو پہلے لے کر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس پھر ہم ایکس لے کر آئیں گے تب تک وہ سوائلنگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جگہ پر نہیں بیٹھتا ہے پھر وہ پھر ڈاکٹر اس کو پلستر کر کے بٹھاتے ہیں لیکن جب اللہ پاک استادوں کو زندگی دے کچھ استاد چلے گا یہ سب استادوں کی ساتھ محنت کرنے سے ملتا ہے اور اس ساتھ وہاں ہونے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رائیڈ پانچ یوں گیا یوں نکل گیا تو یہ دوسری سیڈ میں بیٹھے گا یہ وہی جو پہلوانوں والی ہماری بات ہے جو ہم کہتے ہیں لیکن وہ اسی وقت ہڈی جوڑ دیتے ہیں اسی ٹیم بیٹھ جاتی ہے اگر خراب ہو گئی نہیں بیٹھی آپ پہلوان کے پاس جائیں گے وہ گرم کرے گا دوبارہ توڑے گا اس کو غلط بیٹھئے تو اور پھر بیٹھائے گا تو اچھا یہ کہ آپ کو فرسٹیٹ آنا چاہیے اگر آپ ایک انسٹیٹ چلا رہے ہو بہت سے بچے ان کو کیک پنچ لگتی ہے تو ان کی سانس رکتی ہے بھیوش ہو جاتے ہیں تو جب وہ بھیوش ہوتے تو ان کو پمپ کیا جاتا ہے دونوں کو اٹھنے اٹھا کے سینے پر رکھ کے پریشر دیتے ہیں سانس بال ہو جاتی ہے تو یہ پیرنس کو بات پتا ہے تو کبھی برداشت نہ کریں نہیں لیکن الحمدلللہ اللہ تعبارک و تعالی انسان کو تجربہ دے دیتا ہے جب انسان فیلڈ میں اترتا ہے تو اس کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں ساتھ ساتھ آپ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں سمجھا بھی رہا ہوتا ہوں اور پتا بھی رہا ہوتا ہوں اس کو ایسے کور کرتے ہیں ایک پروگرام چل رہا تھا ہمارے انسٹیٹوٹ میں تو میرا بچہ اس کو میں نے بولا آپ کنگ مارو گے اس نے بولا جیو ساتھ میں مارو گا ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا یہاں لڑکے نے پیر رکھا اور ہائٹ لے کے بیک سامر ساؤن مارتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے جمناسٹک میں آتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے میں نے اس سے کنفرم کیا تیز بچہ تھا کنفیوز ہو گیا اب جب میں نے اسے ہیڈ کی تو وہ ایسی بیک گر گیا بیک گریا تو یہ ہاتھ اس کو چھوٹا ہو گیا اسی ٹیم کھینچا اسی ٹیم بٹھایا پٹی نہیں مل رہی تھی جھنڈا تھا پاکستان کا تو ہم نے وہی باند دیا جھنڈا پاکستان کا کام آ گیا الحمدللہ ہمارے ملک کا باندھا کام آ گیا جب وہ ہسپٹل گیا میں نے بولا وہ ہسپٹل جا کے دکھا لینا اس نے ڈاکٹر کو جا کے بولا ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ نکلا تھا نہ کوئی سوالیں گئے انہوں نے بولا استاد نے بیٹھایا ہے انہوں نے بولا چیک کرا لے اب جھوٹ بولے نکلا ہی نہیں ہے ایسی تریجیز ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ اسی ٹیم اس کو کور کرنا پڑتا ہے اگر آپ دیلے کریں گے دیر کریں گے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جانے آپ تو پھر ڈاکٹری بن گئے نا پھر تو اپنے فیلڈ میں الحمدلللہ ٹیم دیا ہے تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں انسان کو اس کا حصہ ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہوتے سیکھنا پڑتا ہے لیکن دماغ خراب ہونے کا علاج نہیں ہوگا اس کا یہ ہے کہ جب خراب ہو تو سائیڈ میں ہو جائیں سائیڈ میں ہو جائیں پبلک سے ہڈ جائیں تاکہ پبلک کو نقصان نہیں ہو اپنے آپ کو ہو جائیں غصہ پی جانا چاہیے کہتے ہیں کہ انسان بیٹھا ہے اس سے کھڑا کر دیں انہیں تو پانی پلا دیں اگر وہ مائنڈ ڈیوڈ کر دیں انسان کا مائنڈ جب ڈیوڈ ہوتا ہے دوسری چیز میں تو پہلی چیز سے ہڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو پتا تو ہیں ہڈی بڈی کی بیواتی کر رہی کہ یہ لیکن اپلائے کرتے ہیں آپ اپنے اوپر جب غصہ آتا ہے یا موٹ خراب ہوتا ہے یا چیز تو کہتے ہیں یہ چیز سے یاد رہتی ہے اس وقت کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ کھڑے ہو جانا پانی بھی لینا غصہ بیٹھ جائے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کو خود کو یاد نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ والے کو چاہیے کہ یاد رکھیں اس کو گھرائے اور فوراں پالی پلا پانی پھینک دے اسے چیرے پر پھلے پھر اس کو غصہ آجائے گا جو پانی پھینکے گا اور اس کی کٹائی ہوگی یہ دیکھو یہ رسک ہے جی سوال ہم نے چینج کر دیا آپ کا نیا سوال آپ کی سکوینز پر اب آئے گا ان میں سے کون سے ملک کی کرنسی دینار ہے آپ کی آپشن سے اے الگریہ اپشن بی برنائے اپشن سی کومروس اپشن ڈی لائی بیریہ ان میں سے کون سے ملک کی کرنسی دینار ہے الگریہ برنائے کومروس یا لائی بیریہ ہم تو صرف ڈولار ہی باتا ہے ہمارے ملک میں در ایک ڈولار جو ہے وہ رائے جائے میں گا آ رہا ہم اسی اسی گھر باتا ہے ایک لائف لائن ہے نا میری جی بالکل ہے آپ کی تو ہمیں لینا جاؤں گا کس کو کریں گے کال اپنے بھائی کو کروں گا فہد کو وہ پروپٹی ڈیلر ہیں وہ بتا سکتے ہیں چھوٹے ہیں لیکن اس کو اس بارے میں نولیج زیادہ ہوتی ہے کون سی کرنسی کہاں کیے ٹھیک ہے یہ بھی ہے فہد ملک فہد کو ذرا کال ملائیے جی جب آپ فہد سے بات کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں 60 سیکنڈز ہوں گے آپ کی سکین پر لکھا ہوا ہے اور آپ نے تمام بات سوال آپشنز جو بھی بات آپ نے کرنا ہے جو بھی دکھ سکھ آپ نے کرنا ہے تو 60 سیکنڈز کے اندر کرنا ہوگا اور اس کے بات کال کر چاہے چھوٹا بھائی ہے تو اس کو نہیں سکھایا آپ نے یہ ساری نہیں وہ بھی سیکھا تھا لیکن نیشنل تک گیا پھر اس نے چھوڑ دی مطلعہ وہ بھی بلیک بیلٹ ہے بلیک بیلٹ ہے کوئی بیلٹ ہونی چاہیے بلیک بیلٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے بلیک بیلٹ بن گئے تو آپ انسٹیٹوٹ بنا سکتے ہو آپ اپنا کلپ چلا سکتے ہو آپس میں آپ لوگ کرتے ہیں کشتیاں ہاں کبھی کبھی کرتے ہیں سپیرنگ کرتے ہیں آپس میں لیکن امنا کا چھتر جو پڑتا ہے اممی سے اٹھ کے کرتے ہیں اممہ کی چھتر پڑے میں آپ کو بچپل میں کیلے نہیں امی سے ڈانڈ پڑی ہے بابا سے ڈانڈ پڑی ہے بھائی سے پٹائی بہت ہوئی بھائی سے پٹائی ہوئی ہے باقی پیرنٹس نے اتنا اور وہ کہتے ہوں گے اپنے بیٹے کو کہ بھوش اس کو ذرا نہیں وہ اصل میں میرے استاد بھی تھے تو وہ پٹائی صحیح جم کے کر دے تو امی ابو نے کہا ہوگا وہ خود ہی ٹھیک کر لے گا ہاں وہ ٹھیک کر دیتے جس جس سے وہ رکھتے تھے ہم خود ہی رکھ جاتے تھے مطلب وہ نظر آتے تھے ہم بولتے تھے اب یہ نہیں کرنا اس طرح چلے جاتے شرارتی تھے آپ پہلے میں بہت شرارتی تھے کیا مطلب مجھے بلکل نہیں لگ رہا کیا شرارت کی آج تکھا بچپن میں بہت شرارتی تھا تنگ کرنا پڑوسیوں کو تنگ کرنا کچھ نیا طریقہ بتائیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے ایسے کہ میرے کو ایک تو کھلاتے نہیں تھے کہ میں کبھی کبھی جاتا تک کھلنے کے لئے تو مجھے کہتے تو آپ پہеня دیں ہم آپ کو نہیں کھلیں پہتے تو میں پچھ پہ کھڑا ہو جاتا تا میں بولتا تا کوئی بھی نہیں کھلے گا جب میں نہیں کھیلوں گا جب میں نہیں کھلوں گا تو پہن کوئی بھی نہیں کھلے گا یہ والا خ mile آر ایترید ہے پھر کھلاتے تے کھلتے کھلتے تے کبھی بیٹап کر دیا کبھی بتائیں دیا کبھی بات کگ Engineering did کبھی فیلڈنگ کی نہیں بیٹنگ کر کے باغ جاتے تھے آچھا آچھا وہ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتن لائچ میں کی ہیں آچھا جی کال ملیے کی نہیں ہلو 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 جی فہد بات کر رہے جی فہد بات کر رہے جی جی کیا حالات ہیں آج کال پروپرٹی کے جی برس صحیح آپ کی آواز سے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے بہت آواز آپ کی آواز اتنی اداس ہے کہ لگ رہا ہے کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں پہن جی پہن جی ہم بلیک بیلٹ ہے آپ کے پاس آج کال کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا صرف پہنتے ہیں بلیک بیلٹ ہے آپ کے پاس بلیک بیلٹ ہے آپ کے پاس بلیک بیلٹ ہے آپ کے پاس ماشالات بلیک بیلٹ تو آج کل کیا کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں یا صرف پہنت پہ بانتے ہیں بلیک بیلٹ نہیں بہتا ہی ہے کام بہتا ہی ہے اچھا اچھا مجھے کنفیشن ہے کہ آپ بہت خاند کے بولیتریا سے توڑا ہوگی اچھا جی ہم بول نیٹ ورک سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا شو ہے کروڑوں میں کھیل اور جی میں ماریا واسی بول رہی ہوں اور آپ کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں آپ کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں ایک سوال ہم نے ان سے کیا ہے کیونکہ اس سوال کا تعلق وہ کچھ روپے پیسے سے تھے وہ کھیل رہے ہیں جی جی وہ کھیل رہے ہیں وہ صرف مارشل آٹ نہیں کھیلتے وہ آج سوالوں کے اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں تو ایک سوال آ گیا ہے جو کہ تیسوں کے بارے میں ہیں تو انہوں نے کہا بس میں اپنے بھائی کو پھون کرتا تو جی آپ اپنے بھائی سے بات کیجئے اور ان کی ذرا مشکل حل کرنے کی کوشش کریں جی بات کریں السلام علیکم سلام 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 آج میں سوال پڑھوں گا اس کا انصر بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے پچاس سیکنڈ ہے ہمارے پاس میں پڑھ رہا ہوں سنے اوہر سے اس میں سے کون سے ملک کی کرنسی دینار ہے الجیریہ برونی کموروس اور لیبریا آپشن بتانا آپشن آپشن ہے الجیریہ برونی کموروس اور لیبریا لائبریا نمبر ڈی لائبریا لائبریا ڈی لائبریا میں نے ٹھیک ہے دولر ہے اور مجھے ایک ایک آپشن بتاؤ کوئی بھی جلدی ٹائم نہیں ہے آجریا کر دو کل دو نمبر اے باقی تو ڈولر ہے اور پرونی آپ پہ رکھ دوں پر بائیک لوں گا گھر آگے آہ بس نہیں ہے ایک آپشن ہے اے ہی کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی سنے رہا ہوں ٹھیک ہے پسوا نہیں دینا نہیں نہیں دیئے نمبر ا شور ہے آپ بتایا تو آپ میں اسے لے لوں گا جا کے اللہ کا شکر دے دیکھا مجھے کوئی پرشانی نہیں ہے اچھا اگر غلط دے گا تو پسے گا پسے گا نا اتنا جیت کے آئے ہوں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں ہروایا گا مجھے اور کیا اتنا کنفرم بولا ہے تو اسے کنفرم پتا ہوگا جی تو کیا آپشن لیں گے آپ نمبر ا اے جی پکا جی چاہے غلط ہو چاہے غلط ہو بھائی کے لیے گرمان بھائی نے کہا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں پائدہ ہے دینے کے بھائی دوسرے لے لوں گا ہاں ہاں دانے انشاءاللہ فائنل آنسر لاک کروں جی آپشن اے اس کو لاک کیجئے الڈیریا کون سے ملک کی کرنسی دینار ہے آپ آپشن لے رہے ہیں الڈیریا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جب آپ ٹھیک کریں صحیح جواب ہے یہ الڈیریا الڈیریا کی کرنسی دینار ہے ہمیں تو صرف ڈالر کا پتہ ہے ہے نا اور اب جو آپ کا جو بھائی ہے وہ کہے گا کہ بھائی مجھے اب اس کو کیا ملے گا اس کو بائیک کی بک دوں گا بائیک کی بک بلکل صحیح ایش منزل کا آٹھوہ سوال 250 سی سی بائیک ہمارے کنٹیسٹن جیت چکے ہیں آٹھوہ سوال ہے یہ اور یہ ہے لگجوری بیڈرم سیٹ کے لیے جس کے آپ کے کمرے میں بہتکل جگان نہیں ہے ہمارے کنٹیسٹن ایسی بات ہے ایش منزل آٹھوہ سوال آپ کی سکینز پر اب آئے گا پاکستان کے دوسرے وزیر آزم کون تھے آپ کی اپسٹن سے ہیں اپسٹن چودھری محمد علی اپسٹن سی ہے آئی آئی چندرگر اپسٹن سی ہے ще سر خاجہ نازم ادین پاکستان کے دوسرے وزیر آزم کون تھے اپسٹن اے محمد علی بہگرا اپسٹن بی چودھری محمد علی اپسٹن سی آئی آئی چندرگر اپسٹن بی سر خاجہ نازم ادین پہلے تو مجھے یاد تھے لیاکہ تلی خان تھے ہمارے ملکے وزیراعظم بہت پروڈیوز کیا ہے نا پہلے پہلے تو مجھے یاد تھے لیاکہ تلی خان تھے پہلے وزیراعظم جو پاکستان تھے دوسرے دوسرے کون اچھا اگر میں اس کے اگلے جواب دیتا ہوں تو خطب سب خطب ہو جائے گا اور اگر روکنا چاہوں اور اگر آپ اس وقت قوٹ کرتے ہیں تو آپ کو 150 سی سی بائی چیتے خالی جی ایک بائیک ملے گی کیونکہ آپ قوٹ کر رہے ہیں تو پھر قوٹ کرتے ہیں قوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی آپ قوٹ کر رہے ہیں 250 سی سی بائیک آپ جیتے ہوئے آپ کو بہت بارک ہو لیکن اب تکہ مارے ہیں ساکر تکہ میں صحیح نکل آیا تو نہیں 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 game is over نمبر ڈی سر خاجہ نازم الدین اور اگر یہ جواب صحیح نکلا تو what would you feel بس کمرا خالی رہ جائے گا بائیک لے کے چلے جائیں گے سر خاجہ نازم الدین پاکستان کے دوسرے وزیراعظم کون تھے let's find out اور یہ صحیح جواب تھا صحیح جواب تھا اور یہ صحیح جواب تھا really good to have you آپ سے بہت باتیں بھی ہوئی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکنے کو ملی اور بہت مبارک 250cc بائیک آپ پہ جیتی ہے ایک میں آپ کو یہ موقع دیتی ہوں کہ اس وقت یہ کیمرہ سپرین آپ کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ کو یا جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہے کمیانسر کوئی پیغام ان لوگوں کو جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ پلیز اگر آپ دینا چاہے تو میں آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں تینکیو میں حکومت سے یہ ترخواست کروں گا گورنمنٹ سے کہ سپورٹس کو دیکھا جائے خالی کرکٹ کو سپورٹس نہ سمجھا جائے ہمارے ملک میں دوسری سپورٹس بھی ہیں بوکسنگ، کیک بوکسنگ، گوشو کنکو، ہر چیز کو دیکھا جائے ہم تھوڑی سے پاکستان کے لیے محنت کر سکیں ہمارے کرب سے لڑکے اور مارشلڑ کے کرب سے لڑکے آپ کو چاہیے کہ آگے ہر مارشلڑ کے کرب کو انسٹیٹوٹ کا وزیڈ کریں اور ان کو آگے سے آگے لے کے جائیں تاکہ سپورٹ کریں تاکہ ہمارے ملک کے لڑکے آگے جا سکیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کریں آپ ٹرین ہمارے جو بڑے بڑے نام ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ باہر جا کے تو سیکیورٹی کی بغیر پھرتے ہیں ہمارے ملک میں بہت انسیکیور ہیں بلکل آپ ان کے لئے بڑی گارڈ سٹرین کریں بلکل ایسی بات ہے ٹھیک ہے نا اور وہ پھر ان کے گھروں میں بھی کام آ جائیں گے جب گھرے لو جھگڑے ہوتے ہیں یہ ہی کرنا پڑے گا راکریہ تو چاہیے گورنمنٹ نے تو راکریہ کچھ بھی نہیں دینا یہ اچھا طریقہ ہے جی Thank you for being in the show اب ذرا چلیں ہم scratch card کے draw کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کا lucky winner lucky number کون ہے جو تیتا کے یہاں سے ایک برانڈ نیو بائک scratch card کے نمبر میرے سامنے ہیں wheel spin کر رہا ہے and one two and three and stop lucky number is A1272410562 A1272410562 جی یہ ہے lucky winner ہمارے یہاں studio پہ موجود نہیں ہے یہ جن کا بھی نمبر ہے ان کی امانت ہمارے پاس ہے وہ یہاں سے آ کے اس کو collect کر سکتے ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ نے برانڈ نیو بائک جیتی ہے نمبر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں A1272410562 اس کے ساتھ ہی ہمارا اپسوڈ کا ٹائم ختم ہوتا ہے اگلے اپسوڈ میں آپ سے پھر ملاکات ہوگی with a new contestant بہت ساری بات ہے بہت ساری انفرمیشن بھی بہت ساری knowledge بھی جل دن اپنا خیال رکھے گا خدا موسیقی 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 موسیقی